السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوول عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام یہ مجرب مبارک اور بہترین عمل خاص کر ان بہن بائیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں جن کے پیٹ میں رسولی بن گئے ہو بڑے بڑے دانے بن گئے ہو خاص کر ان بہنوں کے لیے جن کے رحم میں جن کے بچے دانی میں بڑے بڑے رسولیاں بن گئے ہو اور ڈاکٹروں نے انہیں آپریشن کا کہا ہو ایسے بہنوں کے لیے یہ عمل اتنا بہترین اور زبردست عمل ہے کہ اس کا اندازہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا میرے پاس جو رسولی والیاتے ہیں خاص کر وہ بہنیں جن کی شادیاں ہوئی ہوں ان کو جب میں یہ نقش دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ایک مہینے کے اندر اندر ان کا ریزلٹ ان کا ریپورٹ زیرو آ جاتا ہے رسولی کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اس پر میں نے دو تین ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے خاص کر وہ بہنیں جن کی شادیاں ہوئی ہوں جن کے بچے ہوں اگر ان کے پیٹ میں رسولی بنے وہ رسولی ام سبیان مرض کی وجہ سے ہوتی ہے علاج جب آپ ڈاکٹر سے کرو گے کسی حاکیم سے کرو گے وہ رسولی وہ دانہ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کا بخار اس کا درد اس کا پین کنٹرول ہو جاتا ہے جب تک میڈیسن جاری رہتا ہے تو وہ کنٹرول ہوتا ہے جب آپ میڈیسن چھوڑ دو گے تو دوبارہ سے وہ رسولی بڑھ جاتی ہے اور اس کی بخار بھی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے اس مریض میں اور بھی علامت ایسے ہوتے ہیں جو رسولی کی وجہ سے ہوتے ہیں پہلی علامت تو یہ ہوتی ہے جس عورت کے پیٹ میں بچے دانے میں رسولی ہو اس کو ڈر و خوف زیادہ رہتی ہے خاص کر شام پانچ بجے سے لے کر پھر رات کو دس بجے تک دوسری اس کی ماہواری اپنے ٹیم پر نہیں ہوتی اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے غصہ چڑھ چڑھاپن اور خواب میں ڈرنا یہ پیدا ہو جاتا ہے اکثر جسم کے حصے میں نیلے داغ پڑ جاتے ہیں ہینیوں کا درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح مردوں میں بھی ایسے کہیں علامت ہوتے ہیں رسولی کے زیادہ تر کینسر کے جو رسولیاں ہوتی ہیں اس کے پھر الگ سے علامت ہوتے ہیں تو رسولی کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے زکاةِ قبیرِ اکبر کا عمل ہے آپ لوگ صرف ایک بار اس کو ٹرائے کر کے دیکھے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل بھی صحتیاب ہو جاؤ گے خود بھی لکھ سکتے ہو اپنے گر والوں کے لیے بھی لکھ سکتے ہو رشتہ داروں کے لیے بھی لکھ سکتے ہو آپ کے رشتہ داروں میں جہاں کوئی بھی جس کے پیٹ میں رسولی کا دانہ ہو یا دوسرے بڑے دانے ہو اس کے لیے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو فوٹو سٹیٹ بھی کر سکتے ہو فوٹو پرنٹ بھی نکال سکتے ہو فوٹو پرنٹ کے لیے ویڈیو کے اینڈ میں میں نے چھوٹا سا سپیس رکھا ہے جہاں پہ ویڈیو پر تلسم پر کوئی نام و نمبر نہیں ہوتا وہاں سے آپ لوگ کاپی لے سکتے ہو فوٹو پرنٹ لے سکتے ہو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے دو عدد تعویز آپ لوگوں نے نیلی سیائی اور ارکے گلاب سے لکھنا ہے ایک تعویز مریض کے پیٹ پر باندینی ہے اور دوسرا تعویز مریض کے کمرے میں لٹکا دینی ہے اور اس کے بعد بائیس عدد اسی کے الگ سے نقش آپ لوگوں نے بنانے ہیں لکھنے ہیں جو ہر رات کو ایک ایک مریض کو پلائی جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے حساب سے ایک ایک نقش مریض کو پلائی جاتا ہے رسولی کو ختم کرنے کے لیے پیٹ کے دانے کے ختم کرنے کے لیے دوسرے عمراض کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے میں الحمدللہ جو اپنے کلائنٹ اپنے مریضوں کو دیتا ہوں ان کا ریزلٹ ایک مہینے کے اندر زیرو آ جاتا ہے جس بھی بہن بائیوں نے علاج کروانا ہوں مجھ سے تو وہ مجھ سے بھی علاج کروا سکتے ہیں اور جنہوں نے خود کروانا ہوں وہ خود بھی کر سکتے ہیں آسان ہے اللہ پہ توقع اور بروسہ کر کے خود ہی لکھے گا اپنے اندر آپ خود اتمادی پیدا کیجئے گا جو بھی عمل آپ نے کرنا ہو خود بھی کر سکتے ہو کسی قسم کا رجت نہیں ہوتا کسی قسم کا پریشانی نہیں ہوتا یہ زکاة کبیر اکبر کے یہ نقوش ہے یہ عام نقوش نہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا عمل اور عمل ان نقوش کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ناظرین اکرام رات کے وزیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا جو بھی آپ کا مسئلہ ہو اگر استخارہ ہو تو استخارہ لکھئے گا اگر جو دوسرے مسئلہ و مسائل ہو تو وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو اس کا اجازت عام ہے ہر کوئی لکھ سکتا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ عمل پسند آ گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ عمل پسند آ گیا ہے تو آپ لوگ ضرور اس عمل کو شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلیگرام کے اکاؤنٹس میں لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اچھے اچھے کومنٹ کیجئے گا خصوصاً شیئر کرنا مت بولے گا اگر آپ لوگوں کو یہ نقوش پسند آ گئے ہو یا آپ لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہو تو آپ لوگوں پر یہ حق بنتا ہے گلوبل عملیات چینل کے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ